اسرائیلی وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو نے کبینہ کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامیک انرجی جو سیاسی تنظیم بن چکی ہے ایران میں اس گنگرانی کی سرگرمیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی ہاں دوستو انہوں نے بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامیک انرجی اور دنیا والوں نے ایران کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور انہوں نے دنیا اور انٹرنیشنل اٹامیک انرجی پر الزام عائد کیا ہے آپ اپنی سکرین پر رپورٹ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کا قوامی متحدہ کے جوری نگران ادارے پر ایران کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا الزام رپورٹ کے بارے میں مزید بتاؤں تو لکھا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو نے ویانہ میں قائم بینہ قوامی جوری توانائی ایجنسی انٹرنیشنل اٹامیک انرجی پر ایران کی جوری سرگرمیوں پر غیر محصر نظر رکھنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا کہ قوام متحدہ کا نگران ادارہ سیاسی اور غیر متعلقہ ہونے کا خطرہ معمول لے رہا ہے انہوں نے یہ غیر معمولی تنقید گزشتہ ہفتے انٹرنیشنل اٹامیک انرجی کی اس رپورٹ کے بعد کی جس میں کہا گیا تھا کہ ایران نے یورینیم کے مشتبہ ذراعات کے ایک معاملے پر تسلیف بخش دواب دے دیا ہے اور دوہزار پندرہ کے جوری معاہدے کے تحت اپنی جوری تنصیبات میں نگرانی کے کچھ علات دوبارہ نصف کر دیا گئے ہیں نیتن یاہو نے اتوار کو اپنی کبینہ کے جلاس میں گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ ایران انٹرنیشنل اٹامیک انرجی سے مسلسل جھوٹ بور رہا ہے اور ایجنسی کا ایرانی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈالنا اس کے رکارڈ پر ایک سیاہ دھبا ہے انہوں نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایک سیاسی تنظیم بن چکی ہے تو پھر ایران میں اس کی نگرانی کی سرگرمیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی طرح اس کی ایران کی جوری سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹوں کے بارے میں کوئی اہمیت دنیا کے سامنے اور اسرائیل کے سامنے اہمیت کا حامل نہیں ہے انٹرنیشنل اٹامیک انرجی نے فوری طور پر نیتن یاہو کے اس بیان پر تفسرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے اس نے گزشتہ بود کو ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ برسوں کی تحقیق اور پیشرفت نہ ہونے کے بعد ایران نے ان تین مقامات میں سے ایک کی وضاحت میں تسلی بخش جواب دے دیا جہاں یورینیم کے ذرات پائے گئے تھے ویانہ میں ایک سینئر سفارتکار نے کہا کہ ان ذرات کی وضاحت وہاں سابق سوویت یونین کے زیر انتظام باروتی سرنگ اور لبارٹری کی مجودگی سے کی جا سکتی ہے اور انٹرنیشنل اٹامیک انرجی کے پاس مزید کوئی سوال نہیں ہے نیتن جاہو نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے بہانے ممنوع علاقے پر جوری مواد کی تلاش کے حوالے سے نہ صرف ناقابل احتماد ہے بلکہ تقنیقی طور پر بھی ناممکن ہے تاہم بیانہ کے سفارتکار نے خبر رسا ادارے روٹرز کو یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل اٹامیک انرجی کا اندازہ یہی ہے کہ ایران نے دہائیوں قبل وہاں دماغہ خیز مواد کا تجربہ کیا تھا جو جوری ہتھیاروں سے متعلق تھا واضح رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ایران سے تیشدہ جوری معایدے سے یک طرفہ الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا اس کے بعد تہران نے یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا تھا اسرائیل اور مغربی حکام کا کہنا ہے کہ ایران چند ہفتوں کے اندر ساٹھ فیصد افزودہ یورینیم کو نبے فیصد کی سطح تک افزودہ کر سکتا ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ دو آپریشن ہمارے سامنے ہوتے ہیں ایک ایرانیوں کی جانب سے بم بنانا یا دوسرا ہماری کاروائی تو ہم کاروائی کریں گے اور ہمارا سب سے جو پہلا اضاف ہوگا وہ ایران کے جوری ہتھیاروں کو تباہ کرنا ہوگا جو ہم ہر صورت میں تباہ کریں گے